لے کر یلو الڈر چارے کیا ہے کولڈ ڈے اور کولڈ ویو کے لیے الڈر چارے کیا گیا ہے موسم میں اتری ہواوں کا اثر دیکھنے کو ملے گا پردیش میں دن اور رات کا تاپمان بھی لڑکا ہے موپال میں پچھلی رات سیزن کی سب سے سرد رات رہی موپال میں نیونتم تاپمان 7.4 ڈگری درش کیا گیا دتیا میں سب سے کم 3.1 اور نوگا میں 4.1 تاپمان درش کیا گیا ہے پردیش کے 23 شہروں میں نیونتم تاپمان 10.4 ڈگری سے نیچے رہا گوالیر چمبل ساغر سمبھاگ اور ریوہ ستنا میں کولڈ ویو چلے گی شیط لہر چلے گی گوالیر چمبل سمبھاگ کے زلوں میں کولڈ ڈے رہے گا پندرہ سے زیادہ زلوں میں کولڈ ڈے رہے گا ریوہ ستنا پنہ ساغر چترپو ٹیکمگرڈ رائیسن بھوپال راجگرڈ اتلام اجن شاہر جاپور میں کولڈ ڈے کا اعلیت جاری کیا ہے موسم بھوپال نے آنے والے دو سے تین دن میں تاپمان میں اور گراوٹ کی سمبھاونا موسم بھوپال میں جتائی ہے تو رازدھانی بھوپال اور گوالیر میں کیا کچھ حالات ہیں تھنڈکو لے کر اسے ہم جانیں گے الگ الگ جگہ سے دو سمبادات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رازدھانی بھوپال سے واسو چورے اور گوالیر سے پرلات سین سب سے پہلے رازدھانی بھوپال کا رکھ کروں گا واسو ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو موسم صاف ہوتے ہی تھنڈ نے دستک دی ہے اور یہ تو شروعات ہے آگے آگے اور بھی ستم جھیلنا پڑے گا پردیش واسیوں کو موسم بھوپال کا نصار سردیکہ کڑاکے کی تھنڈ کی شروعات ہو گئی ہے جیسا کہ موسم ویکیانک پہلے سے ہی اس بات کا اندیشہ جتا چکے تھے کہ 18 دسمبر کے بعد جو شیط لہر ہے وہ مدبردیش کا رکھ کرے گی تو شیط لہر مدبردیش کے ادھکتر جلوں میں اب پہنچ چکی ہے جس کے چلتے جو تاپمان میں گراوٹ ہے وہ لگاتار جاری ہے جیسا کہ اب آپ بتا رہے تھے بھوپال میں کل رات سیزن کی سب سے سرد رات تھی جو رات کا سامان تاپمان تھا اس سے چار ڈگری کی گراوٹ درج کی گئی اور قریب سات ڈگری کے آس پاس جو رات کا پارہ ہے وہ پہنچ گیا وہیں دن کے تاپمان میں بھی بھاری گراوٹ ہے دن کا جو سامان تاپمان ہوتا ہے اس سے پانچ ڈگری کم کل پورے دن بھر جو ہے تاپمان رہا چوبیس گھنٹے بھوپال سمیت کئی جلوں میں جو سرد ہوا کا دور تھا وہ جاری رہا اور اس کے پیچھے کی جو بتائی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک عرب ساغر میں جو نمی بنی تھی جو ایک سسٹم بنا ہوا تھا وہ اس نے تھنڈ کو روک کر رکھا تھا نمی کے چلتے تھنڈ رکی ہوئی تھی لیکن جب وہ سسٹم کمزور پڑ گیا تو جو ہمالین ریزر میں جو لگتار برف باری جاری ہے اس کے چلتے اب جو شیط لہر ہے وہ مدر پردیش پہنچنے لگی ہے اور مدر پردیش کے تمام سارے جلوں میں جو اس کا اثر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج بھی مدر پردیش کے شیوپر، دتیا، شاجاپر، اجین، گوالیا چمبل، بھوپال، جبل پر سنبھاگوں میں جو شیط لہر کا اثر ہے وہ صاف طور پر دیکھنے کو ملے گا احتیاطن لوگوں کو تمام جو بچاؤں کے سادھن ہیں وہ کر لینے جائے ٹھیک ہے واسو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ گوالیا چمبل انچل میں کیا کچھ حالات ہیں موسم کو لے کر اسے ہم جانیں گے اور بات چیت کریں گے سنبھا داتا پرلاد سین سے پرلاد گوالیا چمبل انچل میں کیا کچھ حالات آپ دیکھ رہے ہیں بات کریں بیہر شیطر کی تو بیہر شیطر کے موسم کی بات ہی الگ ہوتی ہے گرمی بھی اتنی ہی پڑتی ہے اور تھنڈی بھی اتنی ہی پڑتی ہے ابھی کتنی تھنڈ محسوس ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو بلکل ٹھیک کہا سمیت آپ نے یہاں گوالیا چمبل انچل میں ہار کپا دینے والی جو سردی ہے اس کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور یہ جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری رہنے والا ہے کیونکہ موسم بیباق کے مطابق جس طریقے سے پہاڑی علاقوں میں برباری ہو رہی ہے اس کا سیدھا سر گوالیا چمبل انچل پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طریقے سے تھنڈ سے بچنے کے پریاس کر رہے ہیں خود سے علاق جلا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں تھنڈ سے راحت مل سکے بات کریں شیوپور جلے کی تو وہاں پر اوس جو ہے وہ جم گئی اور جو دھتیا جلا ہے وہاں پر بھی جو تاپان ہے وہ تین دسمل ایک ڈگری سلسیس پہنچ گیا گوالیا میں بھی جو تاپان ہے چار دسمل اپ دو ڈگری سلسیس پہنچا ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی کس طریقے سے بچا رہے خود کو دیکھئے صاحب اتنی سردی ہے آگ جلا کے کیسے بھی بیوستہ کر کے ہمارے پارسط جی ہیں منیس جی یہ کہیں سے بیوستہ کر کے لائے ہیں نگر نیم کی کوئی بیوستہ نہیں ہے لکڑی کی اور لوگ بیحال ہو رہے ہیں مطلب آپ یہ لگا لو کہ دسمبر میں جو یہ سردی پڑی ہے ایسی سردی لگ رہا ہے کبھی پڑی ہی نہیں ہے گوالیر میں اور پرساسم کی کوئی بیوستہ نہیں ہے کہیں پر بھی علاو نہیں جلائے جا رہے ہیں کہیں کچھ نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ان کی بیقتیت ہے سممندوں کے دورہ کہیں سے لے کر کے آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ تاپ رہے ہیں اور یہاں جو بھی رائے گیر لوگ نکل رہے ہیں وہ لوگ بھی تاپ رہے ہیں مگر نگر نگم پرساسم کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اور سردی بہت جور سے ہے اور جنوری آنے والی ہے تو سردی تو بہت زیادہ پڑے گی بلکل سبتھ جس طریقے سے موسم بدلہ ہے لیکن جو نگر نگم کی انتظام ہونے چاہیے تھے وہ انتظام نہیں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو آگ کی انتظام لوگوں نے کیے چوراہوں پر وہ خود سے کیے ہیں نگر نگم نے کوئی یہاں پر بیوستہ نہیں کیے لیکن آنے والا جو دل ہیں وہ اور زیادہ تھنڈے رہنے والے ہیں کیونکہ جس طریقے کا انمان موسم بے بھاگ نے بتایا ہے گوالیہ جمبل انچل کی بھاسا میں اگر اس تھنڈ کو کہیں کیونکہ کوہرہ نہیں ہے موسم صاف ہے تو اسے سوکھی تھنڈ کہتے ہیں جو سواست پہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اسپطالوں میں پہنچتے ہیں سمیت ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈ نے اپنے تیکھے تیور دکھانے شروع کر دی ہیں مدھر پردیش کے لگلگ شیطروں میں پرداد آپ کا بہت بہت شکریہ اور واسو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو تیس شہروں میں نیونتم تاپمان دس دگری سے نیچے پہنچ چکا ہے اور دتیا میں سب سے کم تین دشملہ ایک اور نو گاؤں میں چار دشملہ ایک تاپمان درج کیا گیا ہے کئی شیطروں میں ایک کولڈ ڈے کا لٹ جاری ہوا ہے اور کئی شیطروں میں شیط لہر چلنے کی سمبھاونہ